اسلام علیکم میں آپ کا مزمان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل میں موجود اپنے فارم چودری بشیرہ مندرسی فارم اس فارم کی ایک سیکٹ لوکیشن بی آر بی کنال کھیڑ والا پول نزد سادھی روڑ لہو آج میں بہت ہی خوبصورت پارم کی ایک ورائٹی کو ریویو کروں گا جس کے نوکیلے پتے اس پلانٹ سے جو بیبیز جنریٹ ہوتے ہیں اس کا خجونوں باتنہ اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کنگی پارم کی آپ میری بیک پہ دیکھ رہے ہیں کنگی پارم جو کہ بہت ہی خوبصورت پارم ہے جس کو انڈور آؤٹڈور آرام سے رکھا جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے کنگی پارم کو دو مقرف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جس میں نمبر ون ہے سیگو پارم اور نمبر ٹو ہے سائکس ریولوٹا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ پارم ہے تو یہ پارم نہیں ہے یہ ایک سائکارڈ ہے اور یہ سائکارڈی ایسی ای فیاملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس پارم کا جو نیٹیو ہے وہ جاپارن ہے بات کریں گے کنگی پارم کے پتوں کی اور اس کے تنے کی جو کہ اس پارم کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں یہ کنگی پارم کے پتے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنا ہار پتہ ہے اس کا کنگی پارم کا اور اس کے ایجیس میں دیکھیں آپ انہوں کی لے ایجیس ہیں جو بہت شارپ ہیں آپ اس کے پتوں کی شائننگ دیکھیں سورٹی دیکھیں دیکھیں آپ میں کوئی کمپلیر لک دکھاتا ہوں کنگی پارم کے پتوں کی کتنا ٹھیک اور گھنہ مچور پلانٹ ہے یہ کنگی پارم دیکھیں آپ اس کے پتوں میں کتنی خوبصورتی ہے کنگی پارم کے یہ گارڈن میں لگاؤ اور لون میں لگاؤ تو بہت خوبصور لک پروائیڈ کرتا ہے اس کے پتوں میں شائننگ بہت زیادہ ہے اور جیسے جیسے یہ نیو لیوز نکالتا ہے تو تب اس کے پتے سوفٹ ہوتے ہیں جیسے 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 پلانٹ ایجیڈ ہوتا جاتا ہے تو اس کے پتے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اس کے پتے کتنے ہارڈ ہیں اور چھوڑے والے ہیں یہ دیکھیں اس کی آج جس پر نوک نوک ہے نوکیلی جس سے یہ ہارش کرتا ہے یہ پلانٹ دیکھیں آپ اب میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا ٹرنگ جو کنگی پارم کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے یہ خجور نماتنا اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خجور ہے نہیں لیکن اس کو کنگی پارم کہا جاتا ہے دیکھیں آپ یہاں سے یہ لیس مکالتا ہے میں اور ایک خوبصورت لوگ پروائیڈ کارا ہے یہ پاہ یہاں سے یہ بیبیس جنریٹ کرتا میں نے کو بتایا کہ یہ واحد پاہم ہے جو بائی سیٹس بھی آیا جاتا ہے پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بیبیس کو بھی سیپریٹ کر کے پروپوگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کا تنہ جو کہ بہت خوبصورت لوگ پروائیڈ کارا ہے کنگی پارم کی میں آپ کو کمپلین لوگ دیکھاتا ہوں کنگی پارم کی اب ہم بات کریں گے کنگی پارم کی نیچر کی تو یہ ٹویل مانت ایور گرین انڈور اور آؤڈور پلانٹ ہے لائٹس کی بات کریں تو یہ ڈریکٹ سل لائٹ ہو انڈریکٹ سل لائٹ ہو سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹ ہو شیڈل لائٹ ہو سب ہی کنڈیچر میں یہ آرام سے سروایف کرے گا اور ایسے ہرے بڑے پتوں پر دے گا اب ہم بات کریں گے جو جو کنگی پارم ہے یہ نئے لیوز کیسے جنریٹ جاتوں کے نئے لیوز پر کیسے آتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ سینٹر میں یہ جو نوکیلے بنے ہوئے یہاں سے موزنے باہر میں یہ نیو لیوز پر آتا ہے اور آستہ 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 یہ نیو جنریٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ نیو لیوز پر آتا ہے تو ایک بہت خوبصور لگتا ہے دارک گرین اس کا کلر ہوتا ہے اور اس کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور جیسے ہی پلانٹ ایجیڈ ہوتا جاتا ہے تو اس طرح اس کے پتے ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے جو نیو لیوز ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں بلکل اس کے سینٹر سے یہ جو آپ سارفیس دیکھ رہے ہیں ایک ایمپورٹن پوائنٹ جو میرے انسبسکرائبر ویورز ہیں ان کی ریشو سبسکرائبر ویورز سے زیادہ ہے سو پلیز جب آپ ویڈیو واش کریں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہی موٹیویٹ ہو اور آپ کے لیے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھ سکیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پام کی سیریز میں آج میں ریویو کروں کنگی پام کو تو اس سے پہلے میں نے چیمیروز پام کو ریویو کیا ہے ٹیبل پام کو کیا ہے گورلن پام کو کیا ہے روینیا پام کو کیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑ پام کو ریویو کیا ہے میں نے پونٹل پام کو ریویو کیا ہے تو ان سبھی کی جو لنکس ہیں ویڈیو کے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ کو کچھ انفرمیشن مل سکیں اب ہم بات کریں گے اس پلانٹ کے وارٹرنگ پرسیجر کی اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو رہا تو کن کن وجوہات سے ہو رہا ہے اور آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا تو ہم اس پلانٹ کی کیل سب سے پہلے بات کریں گے ہم کنگی پام کو پانی زیادہ نہیں چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ پامس کی جتنی بھی ورائیٹیز ہیں اس کو پانی زیادہ درکار نہیں ہے آپ ایک دفعہ پانی دیں تو نیکس ٹائم ویٹ کریں کہ جس کی جو یہ سوئل ہے یہ ڈرائے ہو جائے جب اس کی سوئل ڈرائے ہے تو سیکنڈ آپ پانی دیں ازر اس پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیمیج کی ان ریزنز میں سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ آتا ہے کہ آور وارٹرنگ آور وارٹرنگ پلانٹ کو ڈیمیج کرتی ہے اس کا تنہ گلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پلانٹ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے پلانٹ کی جو پتے ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آور وارٹرنگ نہیں کرنی آپ نے یہ ڈیمیج کی ریزن ہے آور وارٹرنگ نمبر ٹو ہے لائٹس کا خیال نہیں رکھتے پککا پککا اس کو شیڈل لائٹس سے نکال کے اس کو جہاں لائٹ نہ ہوا رکھ دیتے ہیں جس سے ہی پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوٹڈور اور انڈور پلانٹ ہے لیکن انڈور بھی تب جہاں سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹس ہوں اور اگر آپ کا پلانٹ ڈیمیج ہو گیا تو ہم اس کی کیر کیسے کر سکتے ہیں تو کیر میں یہی پوائنٹ ہے کہ آپ اس کی لائٹس کا خیال رکھیں اور وارٹرنگ نہ کریں جتنا اس کو پانی درکار ہے آپ اتنا دیں ای دبا پانی دیں تو آپ سیکنلی ویٹ کریں کہ اس کی جو سوئل ہے یہ ڈرائی ہو جب اس کی سوئل ڈرائی ہوگی تو تب آپ دیں اور اس کی نیوٹریشنز پوری کرنے کے لئے کنگی پاہم کی ایسے ہی ہرے بڑے پتوں پر لانے کے لئے ایسے ہی گھنا پودا کرنے کے لئے آپ اورگینک خات کا استعمال کریں تاکہ اس پلانٹ کی نیوٹریشنز پوری ہو سکے اور ایک یہ خوبصور لک پروائیڈ کریں خات کرتے ہیں ہم کنگی پاہم کے یوزیز کی تو یہ لینکس کے پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ گارڈنگ میں آرام سے اس کو ایک سوٹیبل طریقے سے لگا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصور لک پروائیڈ کرے گا ایسے ہی پرل لگائے یا دوسرے پلانٹ کی کمبینشن کے ساتھ لگائے تو جس نے بھی یہ پلانٹس بائی کرنے ہو میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ورس اپ نمبر ہے 0308 425 665 اور چوری بشیرہ مندرسی فارم لینڈس کے فیسیلیٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے پروفیشنل ڈیزائنرز کے ساتھ تو آپ میرے ہی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر ہے 0308 425 665 ڈیزائنرز پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ کنگی پام کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں ویسے تو اس کو پروپوگیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا کنگی پام کو پروپوگیٹ کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بائی سیڈز اگا لیں کیونکہ یہ بائی سیڈز بھی اگایا جاتا ہے کنگی پام اور نمبر دو جو اس کا سیکنڈ پروپوگیشن میتھر ہے وہ اس کے بیبیس ہیں جو کے ٹرنک کے ساتھ جنریٹ ہوتے ہیں ہم اس کو ایزی لی شفٹ کر سکتے ہیں پورٹس میں آپ یہ دیکھیں یہ ایک دو ایک یہ بیبی ہے دوسرا یہ ہے نمبر تھرڈ پلانٹ یہ ہے اور نمبر فورت وہ بیبی ہے تو یہ چار پورٹ آرام سے بن جائیں گے تو ہم اس کو دو میتھر سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ایک بائی سیڈز پروپوگیٹ کیا جاتا ہے کنگی پام اور سیکنڈ ہم اس کے پروپوگیشن کیلئے اس کے بیبیس کو سیپرٹ کر کے بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے سٹاک کی کنگی پام کے جو چودی بشید نرسی فارم پہ بلک کوارڈین میں سٹاک آویلیبل ہے جس میں چودہ انچ پورٹ آویلیبل ہے چوبیس انچ پورٹ آویلیبل ہے اور کنگی پام زمین میں لگا ہم آپ تینوں پریٹیز آپ کو دکھاؤں گا یہ سٹاک جو چودی بشید نرسی فارم پہ آویلیبل ہے چودہ انچ پورٹ چوبیس انچ پورٹ اور زمین میں تو سب سے پہلے میں آپ کو پورٹ دکھا رہا ہوں چودہ انچ پورٹ میں جو سٹاک آویلپ بھلا ہے کنگی پام کا اب یہ پلان دیکھیں کیونکہ یہ خوبصوری لک پروائیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ ساتھ ہی نیو لیوز پہ آ رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو لیوز ہوتے ہیں پہلے سوفٹ ہوتے ہیں اور جیسے پلانٹ ایجیڈ ہوتا جاتا ہے تو یہ اس کے جو لیوز ہیں وہ ہارڈ ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ہارش کرتے ہیں جی اس کی ابھی نوکس اتنی ایجیس اس کی اتنی ڈیمیج نہیں کر رہی ہاتھوں کو دیکھیں آپ کتنی نوکیلی ہیں بلکل ابھی سوفٹ ہے نیو لیس پہ آیا یہ کنگی پام اب میں آپ کو دکھاتا ہوں چوبیس انچ پورٹ میں کنگی پام جس کو میں ڈیویو کر رہا تھا آپ اس کی لوگ دیکھیں کتنا مچور گھنہ پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت اس کی کیر کی گئی ہے اس پلانٹ کی تاکہ خوبصورت لکل پروائیڈ کر رہی ہے چوبیس انچ پورٹ میں کنگی پام اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو زمین میں لگا رہا ہے کنگی پام دیکھیں کتنا اس کا پھیلاؤ ہے اس کا ٹرنگ دیکھیں جو کہ بہت لارج ہے یہ دیکھیں آپ اور ایک خوبصورت لکل پروائیڈ کر رہا ہے کنگی پام یہ کیا میں آپ کو جو کمپلیل لوگ دکھاؤں کنگی پام کی جو کہ بہت خوبصورت اور گھنا پود ہے یہ سبھی سٹاک چودی بشینر سے فارم پہ آویلیبل ہے سٹاک بائی کرنے ہو میرے ورساپ نمبر پر آپ تک کر سکتا ہے ورساپ نمبر ہے 0308-425-6655 یہ تھی آج کی ویڈیو کنگی پام کے حوالے سے جس کو آج میں نے ریویو کیا ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل نصیر مونیر اوفیشل اس کو سبسکرائب کریں بیلے کم پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ